جہنٹر نمسکار میرے شیئر شیئر نیوز ٹوالکت آپ سب کے اپنے یوٹیوب چنل کمانڈو کیٹمی پر دوستوں آج کا ویڈیو آپ کی آنسر کی اور فیجیکل کی ڈیٹ سے بھی امپورٹنٹ ویڈیو ہے دھیان رکھنا یہ ویڈیو آپ کی آگے کی جو بچے جن کے سیلیکشن ہو جائیں گے یا جو فیجیکل کے لیے کوالیفائی ہوں گے ان کے لیے بہت ضروری ہے ہاں جو رہ جائیں گے کٹوپ میں ان کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن ہاں ج ان کو بھی لگتا ہے کہ میں نمبر سے کوالیفائی ہوں گا فیجیکل کے لیے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دو دن پر ایک ویڈیو بنایا تھا دھاندلی والا جس میں لگ بک پتھن سو بچوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے دو جار اکیس والی بھرتی میں سسی جیلی دو جار اکیس والی جو ویکنسی تھی اس میں تو سسی جیلی دو جار تیبیس والی ویکنسی میں دھیان رکھنا اس میں جو پتھن سو بچوں کو ٹارگیٹ کیا آپ کو پتا وہ بچے کون ہیں جن کے ڈومیشل مشٹیک ہے اب آپ کے لیے جروری کیوں ہوتا ہے یاد رکھنا یہ پس پنسو کے پس پنسو بچے وہ نہیں ہے جنہوں نے پھیکڈ ڈومیشل لگایا ہے نہیں اگر آپ یہ سوٹ رہے ہیں کہ یہ پس پنسو بچے وہ ہے جنہوں نے ادر ایسٹیٹ کے ڈومیشل لگا کے نوکری پا لیے تو یہ بلکل گلت جانکاریہ نہیں انہوں میں وہ بھی بچے ہیں جو نوٹیفیکیشن کے انوصار ڈومیشل فورم جمع نہیں کروائے تھے جہاں دکھنا اسے سی کی جو اوپیشل نوٹیفیکیشن ہے اگر آپ اس میں پڑھو گے تو اس میں کئی پرکار کے نیم ہوتے ہیں ان میں اس سے پیچھلی ویکنسی 23 سوالی ویکنسی کے اگر آپ نوٹیفیکیشن دیکھو گے اس میں ساب ساب مینچن کیا ہوا تھا کہ فورم بڑھنے کی انتیمتیتی یعنی فورم بڑھنے کی تو انتیمتیتی ہے اس سے پہلے کا آپ کا ڈومیشل ہونا چاہیے اب آپ میں سے کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے وہ کیا کہیں گے ڈومیشل اپنا کار سیٹپکٹ جیسے فیجیکل مان کے سلو آپ کے اپریل میں اور وہ اپریل میں جا کے کمپلیٹ کرائیں گے نہیں تو وہاں پر پھر آپ کے دائرے میں آپ آگے جا کے آ سکتے ہیں کیونکہ ڈومیشل یعنی آپ کے سارے کے سارے ڈوکومنٹس اور ایک چیز اور اپنے سے کئی ایسے بھی بھالک ہوں گے ہنڈریڈ پرسنٹ ہوں گے جن کے ابھی بھی ڈوکومنٹس میش میش ہیں یعنی ان کا آزار کار کا نیم اور جو ڈومیشل میں نیم ہو میش نہیں کھا رہا ان کا گاؤں کا ایڈرس میش نہیں کھا رہا ان پتپنسوں میں لگ بھگ میں آپ کو بتاتا ہوں لگ بھگ ایک ہزار سے زیادہ بچے وہ ہے جن کے ڈوکومنٹس میں ایڈرس میش نہیں کھا رہا یعنی ان کے جو ڈومیشل ہے اس میں ایڈرس کچھ اور سو ہو رہا ہے ان کے آزار کارڈ میں کچھ اور سو ہو رہا ہے وہاں پر جب آپ جوئن کرتے ہیں کسی بھی فورس کو تب آپ کا ایڈرس کا ایک پروف لگتا ہے ایڈرس کے پروف میں آپ کو دو آئیڈ دینی رہتی ہے دان رہنا دو آئیڈ آپ کو جمع کرانے پڑے گی ایڈرس ماتا پٹا کے کچھ ویڈیو پہ بھی سوال تھے ماتا پٹا کے کیا سیٹیپکٹ لگتے ہیں ماتا پٹا کے کوئی ڈوکومنٹس نہیں لگتے ہیں لیکن ان کے آدھار کارڈ لگتے ہیں یہ جو بچے پکڑے گئے ہیں سارے کے سارے یہ اسی حساب سے پکڑے گئے کس حساب سے کہ ان کے ماتا پٹا کے جو آدھار کارڈ ہے ان میں ایڈرس کچھ اور ہے بچوں کے آدھار کارڈ میں ایڈرس کچھ اور ہے یہ لی ماتا پٹا ہے راجستان کے بچے بن گئے اسم کے اسی کاران یہ ڈاؤٹ کی شرینی میں آئے اسی لیے ان کی انکوائی ہوگی کہ وہاں رہ رہے تھے یا نہیں رہ رہے تھے اس کے لیے ایک چیز اور بتا جاتا ہوں آپ کا ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں کے ڈوکومنٹس نہیں بنا سکتے ماتا پٹا راجستان کے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس میں کسی ادھار اسٹیٹ کے ڈوکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں مان کہ چلو آپ کے ماتا پٹا راجستان میں رہتے ہیں آپ یہاں سے نکھری کرنے کے لیے پسچیم بنگال چلے گئے چار پا سال وہاں رہے اور آپ کے پاس میں وہاں کے ڈوکومنٹس منا دی ہے یہ ایک لیگل ہے ٹھیک ہے اس برکار سے بنے ہوئے ڈوکومنٹس لیگل کاؤنٹ ہوں گے بچوں کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی لیکن وہ بچے جنکہ ماتا پیتا کا جو current address ہے وہ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے تو وہ بھی پس سکتا ہے ڈوسرا آپ کے پاس میں سارے کاری سارے documents میں آ jogasta OUR lav ڈکی آوار تا الرغب کرنا بھی اور مول نیواز اور committing جاتی پر سمان پتر ہے ٹھیک ہے ان سب میں سب سے بڑی چیز کومن کیا ہونے چیز ہے آپ کی ڈیو بھی ہاں کاؤنٹ وہ تین کلاس کے آدار بھی ہوتی ہے لیکن ان سب میں سمان ہونے چیز دوسری چیز دوسری چیز سب سے ایمپورٹنٹ آپ کا اور آپ کے ماتا پتا کیا نام یعنی کئی بچے آپ میں سے چاہوں گے جن کے ابھی بھی آدار کار یا ان کے تین کلاس کی مارک سیٹ یا دو میشل میں نام کی میس میں چیز ہے اور وہ ابھی تیار بھی نہیں کرارہے ہیں مست نیند میں سو رہے ہیں انتیم سمیں میں تیار کرائیں گے سک کے دائرے میں آئیں گے پکہ کیونکہ جب کمیشن ان کو چیک کرتا ہے ان کو لگتا ہے یار یہ کب چیک کیا ہوا ہے ان کے آدار کار چیک ہوں گے ان کا پرانا نام کچھ اوش ہوگا ابھی کا نام کچھ اوش ہوگا کسی سی طرح ڈالٹ میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے ایک تو یہ اور کئی ایسے بچے ہیں جو جب جوین کرتے ہیں اس سمیں بھی ان کے آدار کارڈ میں ایڈرس کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا وہاں پر لکھاوا ایڈرس کچھ اور ہوتا ہے یعنی وہ مول ایڈرس کچھ اور لکھتے ہیں آدار کارڈ میں ایڈرس کچھ اور ہے یہ سارے بچے بھی ان پچھون سو بچوں میں سامل کیے گئے ہیں دیا نگنا ان پچھ بن سو بچوں میں جو بچے سامل کیے گئے ان میں کئی پرکار کی گلتیوں والے بچے سامل کیے گئے ایک دو وہ جن کے آدارکار جن کے ماتا پتا کا آپ کو ایک ایک آئیڈی لگے گا جو بھی آپ کے ماتا پتا ہوں ان کا ایک آئیڈی لگے گا اگر اس میں ایڈریس الگ ہے اور آپ تھی آئیڈی میں ایڈریس الگ ہے تو آپ سکھ کے گہروں میں ادھان رہنا ایک ایک آئیڈی لگے گی ماتا پتا کی تو ایک تو وہ بچے آگئے دوسرا وہ بچے آگئے جن کا ایڈریس کچھ اور ہے آدارکار میں اور انہوں نے جوئنگ کرتے ہیں ایڈریس کچھ اور لکھا ہے وہ بھی سکھ کے آئیڈی میں آگئے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے تو وہ بھی اس والی لسٹ میں اس کے علاوہ وہ بچے بھی ہے جنہوں نے جیسے ڈھومیشل ہے تو وہ بورڈر اسٹیٹ کے نوکری لگ گئے وہ نکسل ڈسٹک سے ہے بورڈر ایڈیا سے اور جو ڈھومیشل لگایا ہے وہ لگا دیا بورڈر ایڈیا کا تو وہ بھی سارے جھل گئے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ بچے آگئے جن کے ماتا پتا کے آر ڈکومنٹس بینگ اکاؤنٹ سارے کے سارے ہیں راجے سیمان سیمان گزر راجستان کے اور بچے کے صرف اور صرف موال نیواز ہے اس اسٹیٹ کا اس کے علاوہ کو ڈکومنٹس اس کے پاس میں وہاں کا نہیں ہے نہ وہاں کی ایڈیوکیشن نہ وہاں کا بینک اکاؤنٹ نہ وہاں کی نوکری کوئی اور پرمان پکر نہیں ہے وہ بھی سارے بچے اس سکر میں فس گئے ٹھیک ہے اور میں بتاؤں ان پچھ پنسو بچوں میں لگ بگ مان کے چلنا تین ہزار سے زیادہ بچے ہوں گے جو بہار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہاں سے ہیں جو نوٹیپیکیشن کے انفار صحیح سمیے پر ڈومیشل سیٹیپیکٹ نہیں بنا رکھیں آپ کو بتا ہے نوٹیپیکیشن میں میں انسان ہوتا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے کہ آپ کے پاس میں یہ یہ ڈکومنٹس ہونے چاہیے اگر کوئی بچہ اس تاریخ کے بعد نے جم بنایا ہے اس کے بعد نے اس کا بنایا ہوا ہے تو وہ بھی فسے گا جانس کے دائرے میں اب باقی آگے ڈپارنمنٹ دیکھے گا اگر وہ جینون ہوگا تو اس چھوڑ دیں گے نہیں تو اس کو برخواست بھی کر سکتے ہیں تو آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس میں ڈومیشل لاشٹ ہمیں تک نہیں بنے گا کار سیٹیپیکٹ لاشٹ ہمیں تک نہیں بنے گا مارسٹی ایسے ہی پڑی ہے آدھارکار یوں ہی بینا آپ ڈیٹ کے پڑے ہیں کئیوں کی فنگر بھی میس نہیں ہو رہے ہیں گے آدھارکار سے وہ سب آئیں گے بعد میں جائے کے آپ کو نوپی میں تکلیپ ہوگی اس لیے ان چیزوں پہ اب بھی دھان دے لو سارے کے سارے ڈوکومنٹس بلکل صحیح کر لو کیشی بھی پرکار کی گلتی ہے اس کو اوویڈ کرو اس سے سمجھو دوسروں کی گلتیوں سے سمجھ جاؤ تا کہ آپ کی زندگی خراب نہ ہو سمجھ گے جتنے بھی بچے گلتی کریں دھاندلی کریں کہ وہ ہی نہیں پسے ہیں ان کے ساتھ میں اور بھی کئی پسکے ہیں جو جینون ہے لیکن تھوٹی چھوٹی گلتی ہے جیسے ڈومیشل کی ڈیٹ ہے کہ پرانا کتنا ہی ہو ڈومیشل لیکن اس کے بعد میں اس کو اپ ڈیٹ کیا بھرزن ہونا چاہیے پلس وہ ڈومیشل اس سمجھ سے اتنے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے کار سیکرٹ پر اتنا پرانا نہیں ہونا چاہیے پھوانا بننے کی انتیبتی سے پہلے کہ آپ کے پاس میں یہ ڈوکومنٹس ہونے چاہیے یہ نوٹیپکیشن میں مینن سن ہوتے ہیں اگر آپ ان گلتیوں کرو گے ان چیزوں کو کو آبوئیڈ کرو گے تو ضرور فسو گے بیٹھا ٹھیک ہے اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا کئی بچوں نے اس میں کمنٹ کہتا ہے کہ سر آہاں یہ دھاندھ لکھیے یہ تو فس گئے دھاندھ لکھیے وہ تو فسیں گے فسیں گے آج نہیں تو کل فسیں گے لیکن اس میں کئی بچے سے ہیں جو صرف اور صرف اپنی نادانیوں کے وجہ سے فس گئے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے نادانی نہ کرو اگر آپ کے ڈوکومنٹس میں کچھ بھی پروبلم ہے سمجھ ڈوکومنٹس لگاو جو آپ نے فرم اپلائی کرتے ہیں سمجھ دی ہے سمجھ بلکل کریکٹ کوئی چینج نہیں چینج کرانا ہو ابھی کر ٹھیک ہے لڑھنو جے ہندے جے بھارت